سندھ حکومت نے گریڈ ایک سے پندرہ تک سرکاری ملازمتوں کی بھرتی کے لیے امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویوز دوبارہ سے لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز پر سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کی تجویز پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سندھ حکومت نے گریڈ ایک سے پندرہ تک سرکاری ملازمتوں کی بھرتی کے لیے امیدواروں کے ٹیسٹر اور انٹرویوز دوبارہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز پر سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کی تجویز پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسی حوالے سے جانیں گے حبیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اللہ بتائیے گا فیصلہ کب تک متوقع ہے شکریہ بالکل سندھ ہائی کورٹ میں گریڈ ایک سے پندرہ تک کے جو سرکاری ملازمین کی بھرتیوں پر پابندی کا معاملہ اس پر سمات ہوئی ہے جس میں صوبائی حکومت نے گریڈ ایک سے پندرہ تک بھرتیوں کے لیے امیدواروں کے ٹیسٹ اور انٹرویوز دوبارہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے جو ہے عدالت میں ایک تجویز بھی پیش کر دی گئی عدالت نے صوبائی حکومت کی تجیبی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تاہم جو ایڈوکیٹ جنرل نے ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے ملازمین کے افتر انہوں اشتہارات بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم قانون کے مطابق دوبارہ انتہان اور پھر انٹرویو لی جائیں گے تاہم اس حوالے سے سندھائی کورٹ نے آج سمات کے دوران فیصلہ محفوظ کیا ہے تاہم ابھی کچھ کہنا قبل اس وقت کے فیصلہ کا سنای جائے گا ٹھیک ہے حبیب اللہ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے